ہیلو فرنڈز اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب لیک شیئر ضرور کرنا دو سال پہلے کی بات ہے پوجا نام کی ایک لڑگی تھی جو پٹنا کے ایک کوچنگ کلاس میں بینکنگ کی تیاری کر رہی تھی پوجا کے کوچنگ کلاس کے نیچے ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ تھا پوجا اور اس کی فرنڈیں اکثر کلاس کی بعد اس رسٹورنٹ میں چاٹ یا چھولے بھٹورے کھانے کے لیے جایا کرتی تھے کیونکہ اس ریسٹورنٹ کے چاٹ اور چھولے بھٹورے کافی فیمس تھے ایک دن پوجا کا برڈے تھا تو پوجا کی فرنڈز نے ایک پلان بنایا کہ کلاس ختم ہونے کے بعد ہم لوگ نیچے کے ریسٹورنٹ میں پوجا کا برڈے سیلیبریٹ کریں گے کلاس ختم ہونے کے بعد پوجا کی فرنڈ نے پوجا کو نیچے ریسٹورنٹ میں بھلایا اور پوجا کو اس کے برڈے کا سرپرائز دیا اب سبھی لوگ مل کر پرڈے کو سیلیبریٹ کرنے لگیں اس ریسٹورنٹ کے کاؤنٹر پہ ایک چوبیس سال کا لڑکا کیشیر کا کام کرتا تھا جب پوجا اس کی فرنڈیں برڈے سیلیبریٹ کرنے کے بعد ریسٹورنٹ سے باہر جانے لگی تب اس لڑکے نے پوجا کو آواز لگائے لڑکا مہم یہ ہماری طرف سے آپ کی برڈے کا چھوٹا سا گفت پوجا ٹھینک یو رات کو جب پوجا نے اس لڑکے کے دوارہ دیئے گئے گفت کو کھولا تو دیکھا کہ اندر ایک چھوٹی سی پرنسس ہے جو کی ایک پیر کے نیچے بھیٹھی تھی اور اس گفت کے اندر ایک لیٹر بھی تھا پوجا نے اس لیٹر کو پڑھا اس میں لکھا تھا پوجا آپ بہت ہی ماسوم اور پیاری ہو جب بھی آپ ریسٹورنٹ میں آتی ہو تو میری نظر صرف آپ کے چہرک کو ہی دیکھتی رہتی ہے آپ کی مسکرہات کو دیکھ کر میری بھی چہرک بھی ایک چمک آ جاتی ہے ویسے میرا نام روہیت ہے اگلے دن جب پوجا اس کی فرنڈے ریسٹورنٹ میں آئے تو کاؤنٹر پہ بیٹھے راہول پوجا کی طرف ہی دیکھا لیکن پوجا نے اپنی نجے جھکا لی اور اپنی فرنڈ سے باتیں کرنے لگی اب جب بھی پوجا ریسٹورنٹ آتی روہیت کی طرف ایک جھلک دیکھتی اور پھر اسے اگنور کرنے لگتی اور اسی طرح کچھ دن بیٹھ گئے روہیت پوجا سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن پوجا کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملنے کے کارن روہیت بھی بات کرنے کی ہمت نہیں جھتا پا رہا تھا ایک دن جب کلاس کے بعد پوجا ریسٹورنٹ آئی تو دیکھتی ہے کہ کاؤنٹر روہیت کی جگہ کوئی دوسرا لگا بیٹھا ہے پوجا سوستی ہے کہ شاید اس کی تبیت خراب ہوگا اس لئے وہ آج کام پر نہیں آیا لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ایک سفتہ بیٹھ جاتا ہے اب پوجا تھوڑی پریشان ہونے لگتی ہے اور کاؤنٹر پہ جا کر پوچھتی ہے کہ جو روہیت نام کا لڑکا یہاں پہ کام کرتا تھا وہ ابھی کہاں ہے اس نے کام چھوڑ دیا ہے کیا کاؤنٹر پہ بیٹھا لڑکا پوجا کو کہتا ہے کہ نہیں روہیت بھائیہ نے کام نہیں چھوڑا مالک نے اسے مارکٹ والے ریسٹورنٹ میں بھیج دیا ہے اگلے دن پوجا اس مارکٹ والے ریسٹورنٹ پہ جاتی ہے تو روہیت کو دیکھ اس کے چہرے پر ایک مسکان دیکھنے لگتی ہے روہیت پوجا کو دیکھ کر ترنت کاؤنٹر سے باہر آتا ہے اور کہتا میں آپ یہاں پہ اور آپ کی فرنڈس نہیں آئیں پوجا نہیں بس ایسی ہی کہ میں کچھ کام سے مارکٹ آئی تھی اور مجھے تھوڑی بھوک بھی لگی تھی تو میں یہاں آگئی روہیت اچھا کیا مہم آپ بیٹھو میں آپ کے لئے کچھ لے کر آتا ہوں پوجا آپ کا رام روہیت ہے نا روہیت ہاں پوجا مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے کیا آپ کل مجھ سے مجھ سے کلاس کے بعد مل سکتے ہو روہیت ٹھیک ہے مہم کل میں کلاس کے بعد آپ سے ملوں گا کلاس ہتم ہونے کے بعد دونوں ملتے ہیں پوجا روہیت سے کہتی ہے کہ دیکھو آپ مجھے اچھے لگتے ہو لیکن میں پیار بھی نہیں پڑنا چاہتی مجھے اپنی پڑھائی اور کریئر کو دیکھنا ہے روہیت نے کہا دیکھو میں میں ایسا کچھ نہیں کروں گا جس سے کی آپ کی پڑھائی کو نقصان ہو لیکن میں کیا کروں آپ کو دیکھتے ہی مجھے کب آپ سے پیار ہو گیا مجھے پتا ہی نہیں چلا آپ دل چاہتا ہے کہ میں اپنی پوری زندگی آپ کے ساتھ رہوں پوجا روہیت کی بات سن کر وہاں سے چلی جاتی ہے رات میں پوجا صرف روہیت کے بارے میں سوچ رہی تھی باکی پوجا کے دل میں بھی روہیت کے لیے پیار جگنے لگا تھا اگلے دن شام میں پوجا بارکیٹ والے ریسٹورنٹ میں جاتی ہے اور روہیت کو ایک لیٹر دے کر وہاں سے چلی جاتی ہے روہیت جب اس لیٹر کو پڑھتا ہے تو اس میں لکھا رہتا ہے روہیت مجھے بھی اب تم سے پیار ہونے لگا ہے یہ پڑھ کر روہیت کے خوشی کا ٹکانہ نہیں رہتا وہ اس لیٹر کو چمتا ہے اور اپنے جگ میں رکھ لیتا ہے تو اس طرح سے پوجا اور روہیت کی پیار کی شروعات ہوتی ہے میں آشا کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر ضرور کرنا آپ ملتے ہیں نئی کہانی کے ساتھ دیکھنے اور سننے کے لیے دھنیاواد